خلد بھی ہے بوشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان و یا رحیم اصل میں یہ تین چیزیں انسان کو کھشتی ہیں ایک تو ہے بیوٹی دوسری ہے قوالیٹی اور تیسری ہے ریالیٹی میں نے پانچو بریازم پانچو میں میں گیا ہوں فیجی سے لے کے امریکہ تک یا تو آدمی کو میں نے بیوٹی کے پیچھے بھاگتے دیکھا یا کالیٹی یا کچھ لوگ ایسے ملے جنہیں ریالیٹی بیوٹی امپورٹنٹ ہے بیوٹی کی بنیاد پر کسی کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے کہ جو ملک میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوسی کو وزیر اعظم بنائے جائے کالیٹی دیکھیں گے جو بہت خوبصورت ہوسی سے علاج کرائے جائے جائے جی نہیں علاج کی کالیٹی ہے کی نہیں یہ ڈاکٹریٹ ہے کی نہیں یہ ڈاکٹر خوبصورت آدمی سے بلڈنگ نہیں بنوائیں گے کہ خوبصورت سے بلڈنگ بنائیے دیکھا جائے گا انجینئر ہے کی نہیں franchise لیکن quality بھی temporary ہوتی ہے جب تجھ دماغ کام کر رہا ہے بھی quality ہے اور دماغ نے ساتھ چھو دیا 있다 quality ختم ہے مگر reality کبھی ختم نہیں ہوتی beauty ختم ہو جاتی ہے quality ختم ہو جاتی ہے reality کبھی ختم نہیں ہوتی اگر ہم یہ جان جائیں کہ ہماری reality کیا ہے ہمارا tension ہی ختم ہو جائے گا ریالیٹی یہی تو ہے کہ ہم اپنی مردی سے دنیا میں آئے نہیں ہے ریالیٹی یہی تو ہے کہ ہم اپنی مردی سے مریں گے نہیں تو اپنی مردی سے آئے نہیں اپنی مردی سے مریں گے نہیں تو ان بیٹوین اپنی مردی سے جیئیں گے کیسے اور جب اللہ کی مردی سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی مردی سے مرنا ہے تو اللہ کی مردی سے جینا ہے اگر ریالیٹی کو آرتوی اپنے دنوں دی وہاں ہم بسا لے کہ جو رب دے دے لیے لو جو رب دیتا جائے لیتے ہیں جو سکھ ہو یا دکھ ہو سکھ ہو یا دکھ ہو جب رب کی مرضی سے ہمیں مل لہا ہے اور ہم اس کی مرضی کے پابند ہیں کلام ہیں بندے ہیں تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ ایکسپٹنس کی وہ قوت آپ کے اندر پیدا ہوگی تسلیم و رضا کی کہ پھر آپ کو در سے درد تو ہوگا آپ کو بیماری سے تکلیف تو ہوگی لیکن آپ راضی رہیں گے اندر تو ٹنشن نہیں ہے ٹرچن نہیں ہے ڈیزاسٹر نہیں بس میری یہی احمد المسلمین سے عمومن اور اہل سنت و جماعت سے خصوصاً یہ گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ فائل حقیقی ایک ہے کرتا درتا ایک ہے سکھ دکھ دینے والا ایک ہے تو جس طرح تم سکھ کو اس لیے قبول کرتے ہو کہ دینے والا تمہارا رب ہے تو دکھ کو بھی اسی خوشی سے قبول کرلو دینے والا تمہارا رب ہے جس دن یہ ایکسپٹنس پیدا ہو گئی اُس دن درد نہیں جیسے ایک عورت اپنے اندر یہ تسلیم و رضا کا رنگ پیدا کرتی ہے مجھے ماں بننا ہے مجھے ماں بننا ہے تو ماں بننے کے دوران اس سے تکلیف اس کو جو درد اور پیدائش کے وقت جو لیبر پین حتیٰ کی کچھ عورتیں اسی میں مر جاتی ہیں زندگی کا خضرہ مول لینے کو تیار ہیں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس درد کا انعام بہت بڑا ہے ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کا چھپا ہوا انعام ہے ہم کچھ تکلیفوں کا انعام جانتے ہیں تو ان تکلیفوں میں ہم انٹریسٹڈ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ تکلیفیں ہمارے پاس آئیں کیونکہ اس کا انعام ہمیں معلوم ہے لیکن جس تکلیف کا انعام معلوم نہیں ہے وہیں ہم بھٹک جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ہمیں یاد دانا چاہیے امام علی مقام حسین بن علی رضی اللہ تعالی تو آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا باہر نہ آنا یہ دلیل ہے کہ کربلا میں آئی ہوئی ہر تکلیف کا جردل دیکھ رہے تھے اور ریزلٹ اتنا شاندار تھا کہ وہ تکلیف بے جان ہو گئی کیونکہ ریزلٹ جاندار ہے تو گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا بیٹی یا بیٹا ایک رحمت کا دروازہ کھلے گا یہ اتنا زبردس انعام ہے کہ ہر عورت اپنے لیبر پہ ان کو بھول جاتی ہے تو کوشش کرو کہ رب پر اتنا بھروسہ آ جائے کہ اس کی ہر تکلیف ہماری بھلائی کے لیے ہے تو عزیزان ملت حضرت کی گفتگو سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارا اللہ رب العزت ہمارا خدا ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہمیں خدا کی راضی بر رضا الہی رہنا چاہیے مولا تعالیٰ سے دعا ہے اور التماس ہے کہ مولا ہمیں ہر حال میں راضی بر رضا الہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی